ماں کی شکل بگڑ جاتی ہے باپ کے پہشانی پہ بل پڑھنے لگ جاتے ہیں تو مولوی بن کے کرے گا اچھا ابھی تو تیری عیاشی کے دن ہیں کیا بھی ابھی سے داری لگ رہے گا ابھی سے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں ابھی سے نماز کا نشان تو پہشانی پہ بنا لے گا تو مولوی بن کے کرے گا اچھا تو اب یہ باتیں نسلوں میں منتقل ہو رہی ہیں لوگ اپنی اولاد کو عالم بنانا پسند نہیں کرتے لوگ اپنی اولاد کو بہت لوگ ہیں حافظ قرآن بنانا پسند نہیں کرتے لوگوں نے اپنی اولاد کو دین سے دور رکھا ہوا ہے یہ عالم بن کے کرے گا کیا مفی بن کے کرے گا کیا کچھ نہیں ہے اور تمہیں میں سج بتاؤں برا مطمئن لوگ آکر کے عالم کے ہاتھ تو چھومتے ہیں پاؤں تو چھومتے ہیں بیعت ہونے پر فقر تو کرتے ہیں لیکن اگر میں اسی عالم کا رشتہ لے کر آپ کے گھر جاؤں کہ صاحب ایک لڑکا ہے متقی پریزگار ہے نمازی ہے روزہ دار ہے اور آپ اس سے محبت بھی کرتے ہیں تو اگر آپ اپنی بیٹی اس کے رشتے میں دے دیں تو بہت اچھا نہیں ہوگا اگر آپ اپنی بہن اس کے رشتے میں دے دیں تو بہت اچھا نہیں ہوگا اب ان صاحب کی پیشانی پہ بل پڑھنے لگ جائے گا چہرے پہ بارہ بجھنے لگ جائے گا میں نے کیا بیٹی اس لیے پائدہ کی تھی کسی مولوی کو دو اور پھر بیٹی ہی انکار کر دے گی اور میں یہ دادے سے کہتا ہوں آج عالم کے گھر میں اگر بیٹی ہو وہ بیٹی بھی داڑھی والے کو پسند نہیں کرتا یہ تو ساری زندگی نماز میں پڑھنے لگ جائیں روزے لگنے لگیں کیا حاصل ہوگا اور میں یہ کہتا ہوں عالم کو تماشا کتنے بنائے آپ لوگوں نے بنائے معاشرے نے بنائے پوچھو تو صحیح جسی مزید میں عالم کی تنخواہ کتنی ہے جاؤ پوچھو کتنا دیتا ہے لوگ آٹھ ہزار چھ ہزار دس ہزار ایک منٹ اکر اوپر ہو جائے سب آنچھیں دکھانے لگتے آپ نے ایک منٹ اوپر کیوں کر دی آپ نے پانچ منٹ اوپر کیوں کر دی کیوں عالم تمہارے باپ کا نوکہ ہے تم جو چاہے چھ ہزار میں اسے سنا دو آٹھ ہزار و دس ہزار میں اسے سنا دو جاؤ جتنی مزید سے مختصر باتروم ہیں جاؤ اس بھنگی اس جمع دار سے پوچھو اس کی تنخواہ کتنی وہ تو مہینے کے بچیس تیس ہزار روپے کماتا جو گٹن ساف کرتا جو تمہیں نماز پڑھا رہا ہے جو علم دین پڑھا رہا ہے علم دین سکھا رہا ہے اس کو تم نے دس ہزار کا غلام بنایا آٹھ ہزار کا غلام بنایا اس گریب و گریب اچھے کپڑے نہیں پہنچ سکتا اچھا امامہ نہیں بانت سکتا مجھے بتاؤ اس معاشرے نے دیا کیا علماء کو زلین کیا رسوا کیا اس لیے تو یہ شاہر لاشنوں کا گڑھ بن گیا یہی وجہ کہ آج تو درندگی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں نے علماء کا مذاق اڑایا علماء کا تمہاں کیا اڑایا اور میں سچ کہتا ہوں تم عزت کرو یا نہ کرو میرے آقا نے عالم کا مقام بلد فرمایا اور واضح دور سے فرما دیا کہ میری عمت کا عالم اگر کسی بستی سے گزر جائے اللہ تعالیٰ اس بستی کے قبرستان سے چالیس دن کے لیے مردوں پر سے آزاد کو اٹھا دیتا ہے فرما دیا میری عمت کا عالم اگر کسی قبرستان میں تفن کر دیا جائے اللہ تعالیٰ اس کے سکتے سے اس کے چاروں طرف کی چالیس چالیس قبروں کو منقور فرما دیتا ہے فرما دیا دنیا تو دنیا ہے لوگوں تمہیں روز قیامت بھی علماء کی ضرورت پڑے تم مانگ مانگی جب رب سے تھک جاؤگے اب تمہیں علماء کے پاس بھیجا جائے اب عالم فرمائیں گے یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو پھر جو ہے اللہ صالح تمہیں عطا فرمائے گا تو عالم کو تو ہم نے تماشا بنا دیا کوئی شخص اپنی اولاد کو عالم بنانے کیلئے سیاد ہے اور پھر ہم سنیوں کی بدوقتی کیا ہے ہم سنیوں کی بدوقتی یہ ہے کہ ہم ہم سوچنے لگ گئے کہ دین تو صاحب صریف ان مولویوں کا ہے یہ لڑے ان کے باپ کیونکہ عالم تھے اولاد ان کی عالم ہونی چاہیے باپ کیونکہ مفتی تھے اولاد مفتی ہونی چاہیے آج تو عالم کے گھر میں بھی عالم پیدا نہیں ہو رہے مجھے بتاؤ نہ سنیوں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تمہارے شہر میں جو بڑے عالم تھے ان کی اولادیں کہاں ہیں بتاؤ اللہ ماظری کا ایک نام تھا یا نہیں کوئی اولاد عالم ہے مجھے بتاؤ مفتی وقعہ دین صاحب علی رحمہ کا نام تھا یا نہیں کوئی اولاد ہے عالم مجھے بتاؤ میرے نانا خاری صاحب کا نام تھا یا نہیں کوئی اولاد ہے عالم مجھے بتاؤ سمناتے ہو گئے تم لے کے آتے ہو دودھ سال مولوی صاحب یہ دودھ بھیجا ہے امی جان لے وہ پانچ کلو دودھ امی نے بھیج دیا ہاں امی نے کہا اس پر بلی نے مو مار دیا تھا یہ مولوی کو دے کے آو یہ آٹھیں میں چھٹکلی چلی گئی تھی یہ دس کلو آٹھا مولوی کو لے تو تم نے تماشا بنایا علماتا یہی وجہ ممبر خالی ہو محراب خالی ہو تمہارے خالی ہو اگر سوچو کہ تو اللہ نے شہسات کو شہسات سے مڑھوا دیا دیوبندی شیعہ کو شیعہ دیوبندیوں کو مار رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں اگر یہ خونانہ کانتا ہمارے ساتھ ہو جائے ہمارے پاس کتنے عالم ہیں تم بتاؤ تم سے لوگ اپنے بچے کو نات سو منا کیوں ساہا یہ روز کا صدی کا خرچہ تو نکالتے ہیں نات خال کو مل رہے ہیں ڈیڑھ ساتھ دو لاس ایک ساری ہے زندگی اُسنے قرآن میں لگاتی ہے ساہ کیسے نکلتا ہے ہاں کیسے نکلتا ہے تاہ کیسے نکلتا ہے کتنا دیتے ہو تم خاری کو قرآن سنانے والے کتنا دیتے ہو علماء کو یہ سب خالی ہو گیا نمبر خالی ہو گئے مسجد خالی ہو گئی محراب خالی ہو گئی کچھ بھی نہیں رہا سنی مسلمانو کچھ نہیں رہا یہی وجہ ہے کہ پتہ کی خالی باتیں سنیوں کا دیوار سے لگا دیا گیا کچھ سنیوں کے پاس نہیں ہے دو چار دھماکے ہو گئے تو سنیوں کا نشان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تم نے بیدار ہونا پڑے گا تم نے اپنے گھر سے علماء کو پیدا کرنا ہو گا تم نے صحیح کرنا ہو گا کہ اپنے بچے کو ہم عالی میں دین بنائیں گے نادخوانوں سے دین نہیں بچے گا علماء سے دین بچے گا نادخوان کیا دلیل دیں گے ان سے اگر گفتگو ہو جائے کہ نور میں مفتگو کروں کیا کہیں گے نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے کیا کہیں گے نادخوانوں سے مجھے بتاؤ کیا دلیل دیں گے یہ دین تو علماء بچائیں گے تو خدا کے لئے علماء کی قدر کر یہ بات اس لئے نہیں کی کہ تم میری عزت کرو میرے ہاتھ سمو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن علماء کی عزت کر علماء کی قدر کر اور اپنی اولاد کو ان کے پاس بٹھاؤ خدا کے لئے عالم بناو یہ سب سناتہ ہو جائے ویران جی ہو جائے پھر ایک وقت آئے گا کہ مسجدے تمہاری ہوں گی نماز پڑھانے والے وہابی دیوبندی ہو گئے مدر سے تمہارے ہوں گے نماز پڑھانے والے وہابی دیوبندی ہو گئے خدا کے لئے اپنی اولاد کو علم بناو اس طرف دیہان دو ان کو ہکارت سے نہ دیکھو اور آج وہ دور آگے ہیں بچے داخل ہوتے ہیں سو دو سو کی تعداد میں آخری میں دو مہینے کے بعد کتنے رہ جاتے ہیں آنچ کراچی والا کوئی نہیں سب بچارے بہار کی آتے ہیں جہیں پڑھ کے یہاں سے جاتے ہیں جب ہم کراچی والوں کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ماں ناراض ہو جاتی ہے تیرے دو بھائی کام کرتے ہیں تم بختوں کیوں نہیں کام کرتا اب یہ اخر پڑھائی میں توجہ نہیں کرے گا یہ کام میں لگ جائے گا تو دین کیسے پڑھے گا تو یاد رکھو سنی مسلمانوں تمہیں اس پر سوچ نہ ہوگا بیٹھ کر کر اللہ تمہیں اولادوں سے نوازے تو ایک اولاد کو ضرور عالم بناو خدا کے لئے تم نے ایک اولاد کو عالم و حافظ بنا دیا تو روز قیامت اللہ کے حکم سے تمہارے سوپ نور کی دستارے لانی جائے کہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے